موسیقی جیسا انمان تھا ٹھیک ویسا ہی ہوا ہے ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ ایران نے اسرائیل سے لے لیا ہے حسن نصر اللہ کی موت سے گسائے ایران نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ بول دیا ہے ایران نے اسرائیل پر کئی بیلسٹک مسائلیں داگ دی ہیں اسرائیل پر مسائل حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر علی کھامینے نے سوشل میڈیا پر کہا جیت غریب ہے ایک اور پوشٹ میں انہوں نے لکھا خدا کی مدد بہت جلد ہی آنے والی ہے ایران کے اس حملے کے ساتھ ہی میڈل اسٹ میں ایک بڑی جنگ چھڑ گئی ہے ایران نے ایک اپٹوبر کی رات اسرائیل پر بیلسٹک مسائلوں کی بوچھار کر دی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے خاص طور سے سینی اور سرکشہ پرتشتھانوں کو نشانہ بنا کر قریب 180 بیلسٹک مسائلیں داگی ہیں تصبیروں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایران نے موساد ہیٹکوارٹر، نیواتی میئر بیس اور ٹیل نو فیئر بیس کو نشانہ بنا کر حملہ کیا تھا حالانکہ ایران کی آئی آر جی سی کمانڈرین چیف سردار سلامی کے مطابق ایران نے ایک اپٹوبر کی رات اسرائیل پر دو سو مسائلیں داگی ہیں ایران کے اسلامی ریولشنری گارڈ کور کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اس کی سینہ نے پہلی بار ہائپرسونک مسائلوں کا استعمال کیا اور نبے فیصدی مسائل ڈرون سٹی نشانے پر لگے ہیں وہیں اسرائیل نے اتابہ کیا ہے کہ ان میں سے زارہ تر کو اسرائیل کی دیفنس سسٹم نے نشٹ کر دیا ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق ایران کی کئی مسائلوں کو آئیرن ڈوم نے نشٹ کر دیا اسرائیل کے اشکالون شہر میں آئیرن ڈوم ائر ڈیفنس سسٹم نے ایرانی راکٹس کو انٹرسپٹ کر مار گرائیا اسرائیلی ٹی بی پر دکھائے گئے فوٹیز میں ستھانیے سمیانوسار شام 7 بچ کر 45 منٹ اور بھارت کے حساب سے رات کے 10 بچ کر 15 منٹ سے کچھ دیر پہلے تیل عویب اور اس کے نزدیکی علاقوں کے اوپر سے مسائلیں اڑتی نظر آئیں تیل عویب کے اوپر آسمان میں چمکتے روشنیں دکھائی دے رہی تھی جو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلی ائر ڈیفنس نے ایران کے مسائلوں کو روک دیا ابھی تک اس حملے میں کسی کے بھی کمبھی روپ سے غائل ہونے کی خبر نہیں آئی ہے اسرائیلی سینہ نے جو سندیش چاری کیا ہے اس کے مطابق چھرے لگنے سے دو لوگ معمولی روپ سے غائل ضرور ہوئے ہیں حالانکہ دیش میں دہشت کا محول ضرور بن گیا ایران کے حملے کے دوران لوگ بم شیلٹر میں جا کر چھپے وہیں ایرانی حملے سے بچنے کے لیے لوگ بمکروں میں بھی چھپتے دکھے ویسٹ بانک میں ایک فلسطینی کے مارے جانے کی خبر ہے پہی میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کے ایک ٹاپ ادھیکاری نے سروچ دھارمک نیتا کھامینی کو سرکشت جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے حجباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کے بعد بھی انہیں سرکشت ستھان پر لے جایا گیا تھا اس سال اسرائیل پر ایران کا یہ دوسرا بڑا حملہ ہے اپریل میں بھی ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور مسائل سے حملے کیے تھے ایران نے اسرائیل پر دو سو مسائلیں داننے کا تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ اس حملے کے قارن اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے موٹے طور پر جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ایران کی ایک مسائل سنٹرل اسرائیل کے سکول پر ضرور گری اس وجہ سے وہاں ایک بڑا گڑھا بن گیا کچھ عمارتوں اور گھروں کو نقصان پہنچنے کی بھی خبر ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس کے علاوہ اسرائیل کسی بھی بڑے نقصان کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ایران کے حملے کے بعد اسرائیل بہت قصے میں ہے اس نے ایران کو صاف صاف انجام بھگتنے کی دھمکی دے ڈالی ہے اسرائیل کے پدھان منتری بنجامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مسائل داکر ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کی قیمت ایران کو چکانی پڑے گی وہیں اسرائیلی سینہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ سمیں اور جگہ ہم چنیں گے اور ایران سے بدلہ ضرور لیں گے اسرائیلی سینہ نے ٹویٹ کر جانکاری دی ایران نے بڑے پیمانے پر ایک سو اسی میزائلوں کو لانچ کر ہم پر حملہ کیا ہے یہ حملہ سیدھے ایران کی اور سے کیا گیا ہے کچھ حملے سینٹرل اسرائیل میں کیے گئے ہیں تو کچھ حملے دکشن اسرائیل کی طرف کیے گئے زیادہ تر ایرانی راکٹس کو اسرائیل اور امریکہ کے سہیوک سے انٹرسپٹ کر مار گرایا ہے ایران کا حملہ ایک گمبیر اور خطرناک ہے اس کے نتیجے ہوں گے ہمارے پاس یوجنا تیار ہے ہم جواب ضرور دیں گے اسرائیل سرکار کے نردیش کے مطابق ہم جہاں بھی چاہیں جب بھی چاہیں اور جیسے بھی چاہیں جواب دیں گے ایران اس کے پروکسی سات اکتوبر سے اسرائیل پر الگ الگ موچے سے حملہ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی اسرائیل اور اپنے ناغریکوں کے بچاؤں میں وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا سینا کے بیان سے صاف ہے کہ اسرائیل ایران کو ان حملوں کے لیے بخشنے والا نہیں ہے وہ کب کہاں اور کیسے حملہ کرے گا یہ بات تو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بات پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ وہ بدلے کی کاروائی ضرور کرے گا دنیا کے سامنے خود کو طاقتبر بتانے والے اسرائیل کے لیے ایران کا یہ حملہ بہت بڑا جھٹ کامانا جا رہا ہے اسرائیل ایران جنگ کے بیچ بھارتیے ڈیفنس ایکسپورٹ نے کیا بتایا ہے یہ آپ کو سناتے ہیں اگر آپ کو ایک خاص لیڈر کو مارنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کریے ایک ٹارگٹ کو اڑانا ہے اڑائیے لڑائی ہو رہی ہے آپ کی ضرور کریے پر آپ کے اس کرنے سے اگر ماس ہیومینیٹی کا destruction ہوگا تو وہ acceptable نہیں ہوگا دیکھئے بھارت کا ایران کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں ڈیپلومیٹک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم کو اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے جس کو کی چانک کے نیتی کہتے ہیں اس کے مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے اپنی ڈیپلومیٹک ریکوائرمنٹ اور بیلنس کو رکھنا پڑے گا آج کا دوست کل کا دوست نہیں ہو سکتا کل کا دشمن ہوگا دیکھئے جو ایران نے ابھی ایک سو آر اسی کے قریب بیلنسٹک مسائل اسرائیل پہ ماری ہیں وہ بہت بڑی گلتی کی ہے اور وہ گلتی اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک اسرائیل نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پہلا وار نہیں کرے گا ایران کے اوپر اب ایران نے یہ جو مسائلز فائر کر کے اسرائیل کو اب کھلی چھٹی دے دی ہے اس کے بھائی وہ جہاں پہ مرضی جب مرضی اور جس ٹائم پہ اس کی اس کی مرضی ہے وہ وہاں ایران کو اٹیک کر سکے ایران بہت ہی ورنریبل ہے اس کے پورٹس ہیں اس کی نیکلر فیسلٹیز ہیں اس کا انڈسٹرل کمپلیکس ہے اس سارا کا سارا جو ہے اب وہ اسرائیل کے ٹارگٹ میں ہیں اسرائیل کے سائٹس میں ہیں اور اس کا جو اٹیک ہوگا اسرائیل کا جیسے ہم نے دیکھا لیبنان کے اندر اس نے کس طریقے سے حضب اللہ کا سارا کا سارا جو کارڈر ہے ساتھ میں اس کے جو لیڈرز ہیں ان سب کو مار گرایا ہے کس طریقے سے اور اسی طریقے سے اب ایران کے اوپر بھی وہ وار کرے گا اور ایران کو اسرائیل کے اس وار سے بچنا بہت مشکل ہے اور یہ اب جو لگتا ہے کہ جس حساب سے یہ ان کا جو اب لڑائی یہ ایران نے دوبارہ شروع کر دی ہے اسرائیل کے ساتھ میں ڈائریکٹ کنفرنٹریشن جو لی ہے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہماری پوری کے پوری میڈلیسٹ کے اندر لڑائی جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی اسرائیل کا جو سب سے پریہ اور سب سے بڑا مطر ہے وہ ہے امریکہ اور آپ کو پتا ہے امریکہ نے اس کو فنانشلی بھی میلٹری بھی اس کو باقی طریقے سے بھی ایون یہاں پہ کہ میں کہوں گا ٹیکنالوجی کے طریقے سے بھی سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑا رہا ہے جب یہ جب بھی یہ میڈلیسٹ میں کبھی بھی کوئی جنگ یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوکے اسرائیل کو پوری مدد کرتا رہا ہے وہ چاہے ملٹریلی مدد ہے چاہے وہ مسائلز ہیں چاہے وہ اس کے ڈرونز ہیں چاہے اس کا جو یہ شیلڈ ہے جو اس نے بنایا ہے آئرن ڈوم جس کو کہتے ہیں وہ اس کے مسائل سے بچنے کے لیے وہ بھی امریکہ کے جو صحیح کے ساتھ ہی ہے تو امریکہ نے جو بائیڈن ان کے پریزیڈن نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے اب امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ایران جو ہے امریکہ کا دشمن ہے اور ایران کے آگے اوپر سینکشنز لگائے ہیں امریکہ نے اور امریکہ اب کیونکہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ انفرنٹریشن کی ہے اب جو بھی مدد چاہیے ہوگی اسرائیل کو اس کے یو ایس سے وہ ملے گی اس کو اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور اب لگتا یہ ہے کہ اب جیسے کی ہم نے سوچا تھا کہ اگر یہاں پہ یہ کنفرنٹریشن ڈائریکٹ ہو جائے گی ایران اور اسرائیل کی تو تھرڈ ورڈ وار ہونے کا بھی چانسز ہے کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا رشیان پریزیڈن پوتن نے پہلے اسرائیل کو وارن کیا کہ بھئی جو گراؤنٹ اٹیک انہوں نے کیا لیبنان کے اوپر وہاں سے فورسز ہٹا لیں یعنی تو وہاں نتیجہ خراب ہوگا تو لگتا ہے کہ اگر یہ باتیں اور بڑھ گئی کیونکہ ایکسس جو بنا ہے وہ ہے ایران رشیہ اور چین کا اور اس کے اندر اگر یہ جو ہے خطرہ ایران کے اوپر زیادہ منڈ رہایا تو میرے کو لگتا ہے کئی پتہ نہیں کہ رشیہ اور چین بھی اس کے بیٹ میں کھوٹ جائیں اور دنیا کے اندر تھرڈ ورڈ وار شروع ہو جائے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن اور اوپراشترپتی کملہ ہیرس نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ بیٹھک کی اس کے بعد بائیڈن کی سینہ نے کہا کہ وہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کی رکشہ کرے اور اسرائیل کی طرف داگے گئی مسائلوں کو مار گرائے اس کے بعد امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹری نے کہا کہ امریکی سینہ نے اسرائیل پر داگے گئی بارہ مسائلوں کو نشٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرتا رہے گا آسٹری نے یہا بھی بتایا کہ میڈل اسٹ میں سائیوگی دیشوں اور امریکی حتوں کی حفاظت کرنے کے لیے امریکی سینہ پوری طرح تیار ہے ایران کا اسرائیل پر حملہ ان دو شکتیوں کے بیچ لمبے سمیے سے چلے آ رہے کچھد میدھ میں بڑا تازہ تناب ہے دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے اس پر اب کیا پردکری آتی ہے